سوڈیا سٹوئنٹس آج ہم پنجاب ٹیکسٹ بک کا سٹائکو میٹری چپٹر کا ایکزمپل نمبر سکس ڈسکس کریں گے ایکزمپل نمبر سکس کچھ یوں ہے کہ دیکھے کہاں گیا ہے کہ کلکولیٹ دی گرام ایٹم دی گرام ایٹمز آپ لوگ جانتے ہیں کہ گرام ایٹم اور مول ایک ہی بات ہیں کلیر ہے یہ کہ ریفیوڈن آج ہی سکلیر ہونی چاہیے کہ گرام ایٹم اور مول ایک ہی چیز ہیں سو کیسٹن یہ ہے کہ گرام ایٹم گلکولیٹ کرے یا مول گلکولیٹ کرے سو دیکھیں کیسٹن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 0.1 گرام سوڈیم ہے تو اس میں کتنے گرام ایٹمز ہوں گے دوسرا کیسٹن یہ ہے اگر آپ کے پاس 0.1 کلو گرام آف سلیکان ہے سلیکان ایلیمنٹ آپ لوگ جانتے ہیں تو اس میں کتنے مول ہوں گے کتنے گرام ایٹم ہوں گے پھر سے سنیں اگر آپ کے پاس 0.1 کلو گرام سلیکان ہے تو اس میں کتنے مول ہوں گے سلیکان کے اور ساتھ ساتھ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوڈیم کا جو مولر ماس ہوتا ہے وہ 23 گرام پر مول ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سلیکان کا 28.7 گرام پر مول ہوتا ہے سوڈیم آپ لوگ جانتے ہیں کہ number of مول is equal to mass divided by molar mass سو فرسٹ آف آل ہم سوڈیم کے گرام ایٹم کلکولیٹ کرتے ہیں سو گرام ایٹم یا مول دیکھیں میں اسی سیمبل سے شو کرتا ہوں سو گرام ایٹم اور مول آف سوڈیم is equal to آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوڈیم کا ماس کتنا ہے سوڈیم کا ماس ہے 0.1 گرام divided by اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ سوڈیم کا جو مولر ماس ہے وہ 23 گرام پر مول ہے 23 گرام پر مول ہے کلیر ہے سو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ گرام اور یہ گرام آپ اس میں cancel ہوتے ہیں تو only مول رہ جاتا ہے کلیر اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم اس کو اس سے divide کرتے ہیں مطلب 0.1 کو جب 23 سے divide کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس answer کیا جاتا ہے 0.0043 مولز کلیر 0.0043 مولز اور گرام ایٹمز کلیر آپ کوئی بھی انٹ لگا سکتے ہیں کلیر ہے سو کوئیسن یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس 0.1 گرام سوڈیم کے ہیں تو اس میں number of gram ایٹمز کتنے ہوں گے یا number of mol کتنے ہوں گے سو اسے طریقے سے آپ سوڈیم کے لیے number of gram ایٹمز یا مولز کلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد question number 2 ہے question number 2 کی مطبق اگر آپ کے پاس 0.1 گرام آف سیلیکان ہے تو اس میں number of molز یا number of gram ایٹمز کتنے ہوں گے سو آپ لوگ یہی فرمولہ پیرسی استعمال کر سکتے ہیں کہ n is equal to n stands for number of molز اور number of gram ایٹمز اس کے بعد ماس کتنا ہے وہ ہیں 0.1 0.1 کلو گرام divide by مولر ماس کتنا ہے سیلیکان کا 28 gram per mol 28 gram per mol کلیر ہے ساتھ ساتھ ہم اسے اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ جو k کے value ہیں k k برابر ہوتی ہیں کلو کے کلو کے برابر ہوتا ہے اورو برابر ہوتا ہے 10 rest to the power 3 اورو برابر ہوتا ہے 1000 دیکھیں یہ ایک ہی بات ہے کلیر سو اسے میں کیا اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ 0.1 ملٹیپلایڈ بائی 1000 گرام ڈیوائیڈ بائی 28 گرام پر مول کلیر چوڑے سٹوڈنٹس جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلای کرتے ہیں اور اس سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو انسر کیا رہا ہوتا ہے 3.56 گرام یا گرام ایٹمز یا اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ 3.56 مول سوڈیس ویڈز یہ پنجاب ٹیکسٹ بوک کا ایکزمپل نمبر سکس تھا ہم نے اس چینل پر خیبر بختونخواہ ٹیکسٹ بوک کے اور ساتھ ساتھ فیڈرل ٹیکسٹ بوک کے سٹائکوی میٹری چپٹر کے تمام نمیریکلز پرابلم اپلوڈ کر چکے ہیں آپ لوگ اس چینل کی پلی لیسٹ میں جا کے تمام ویڈیوز دیکھ کے اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور فری ایجوکیشن حاصل کر کے کسی کمپیوٹیوٹیو ایکزم میں کما بھی حاصل کر سکتے ہیں ہمارا نیکسٹ لیکچر پنجاب ٹیکسٹ بوک سٹائکوی میٹری چپٹر کے کسی نمیریکل پرابلم کی صورت میں ہوگا اجازت دیجے اللہ آفیس بگیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹییوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو